الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و مرجعنا و مأوانا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی الطیبین الطاہرین و ازواج الطاہرات امہات المؤمنین و اصحاب الاردین المردین و اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْطَانِ الْحَمِيدِ اُدْعُوا بِلَا سَفِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَتِ وَالْحِكْمَتِ وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هُوَا أَحْسَن صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَ نَعَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِقَ عَلَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالْشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام احباب وحوازِ بُلند حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتاہی بے کس پناہ میں درودِ پاک پڑھ لیجئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سیدِ عَلَمْدَ السلام علیکم السلام علیکم سیدِ عَلَمِنَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ سَيَدِيَا شَفِيَعَ الْمُسْبِمِ لائکِ ارسان عزت و تقریم علماء کرام محمانانِ گرامی قدر اور دارالعلوم محمدیہ وصیہ الفرید ٹاؤن منڈی بہابدین کی اس خوبصورت ادارے کے اندر تشریف لانے والے تمام پر ادران اسلام اور دارالعلوم کے موزر طلبہ اور علماء کرام میں یہاں کافی تعداد میں حضرات بیٹھے ہیں لیکن سٹیج پہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا نصیر احمد زیاد صاحب جو لخت جگر ہیں جناب حضور مفتی عبدالعزیز صاحب چشتی دامت برکاتہ مولادیہ ورحمت اللہ تعالیٰ جن کے خون جگر سے اس شجر سایہ دار کو وہ لگانے والے بھی وہ تھے اور آج الحمدللہ یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کی روح پہ کروڑوں رحمتوں کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ چین سکھ اور رہتیں عطا فرمائیں حضرات محترم آج کی یہ نشست گزشتہ سال کی طرح ایک دفعہ پھر ہم یہاں جمع ہیں اور اس ادارے کے پرنسی پردی وہ بھی مرد مجاہد ہیں جنابِ حضرتِ اعلامہ مولانا غیض اللہ صاحب بڑی تندہی سے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر اس محفل کو یومِ والدین کے نام سے سجایا ہے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کرنا کہ اولاد کی تربیت میں والدین اور اساتذہ کیا کردار ادا کرنا کرتے ہیں اور انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ جو وقت میرے پاس ہے مختصر وقت ہے میں بلا تمرید اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں ہم اس موضوع پر جو باتیں کریں اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف کرنا پچھلی دفعہ ہم نے والدین کے مقام پہ بات کی تھی اور یہ تو وہ موضوع ہے جس پہ بات ہوتی ہی رہتی کسی پل پہ کسی چہلم پہ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں والدین کا مقام انڈرسٹوڈ ہے اور اس کو بتایا بھی جاتا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ حساس موضوع ہے کہ آئیے آج ہم والدین جو ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے ہم مل کے دیکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لئے کیا نمونہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے آج تربیت کے یورپی میتھڈز آگئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آگ سپورٹ سے یہ سیکھا ہے کیمرج کا ٹیچر یہ کہتا ہے فلان انگریز اور ڈیل کارنگی یہ کہتا ہے اور جکنی چپڑی باتیں یونیورسٹیز اور کالیجز کے پڑے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا نیا میتھڈ یہ ہے کہ بچے کو کچھ کہنا نہیں ہے اس کی صلاحیتیں دب جائیں گی اور اس کی فطری تربیت کرنی ہے اور اس کی کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن آئیے میں آج آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ حصول جو یورپ والے اپنا بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ بھی آج سے پندرہ سو سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے دے دیا تھا یہ بھی سرکار کا عطا کردہ حسلوب ہے اگرچروں نے اس میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو اسلام میں مقبول نہیں ہیں لیکن اس کی اصل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو اسالیب رائے ہیں طریقے جو رائے ہیں ان میں سے ایک اسلوب اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے ڈاکٹر عبدالفتہ ابو حدہ نے عربی زبان ہے اور بھی بہت سارے انگلیش اور عربی کے لیٹریچر پہ اس پہ کام ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائے جائے ہیں کہ لوگ العوامر المباشرہ اسے لکھا ہوں کہ ڈیریکٹ حکم دیتے ہیں بچے کی تربیت میں بیٹا یہ کر دو وہ کر دو جاؤ پانی لے آؤ عدب سے کھڑے ہو جاؤ ایسا کرو ایسا نہ کرو حکم دیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور بچپن سے ہی اس حکم کی عادت بچے کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے مطابق جس کو عربی والوں نے لکھا طریقہ اللہوں میں والے عطاب کہ وہ سرزنش اور سزا کا طریقہ ہے بچے نے کوئی چھوٹا سا کام کی یا اس کو تھپڑ رسید کر دیا اس کی سرزنش کر دی اس کے کان کھینچ دی اس کی گوش مالی کر دی یہ طریقہ بھی رائے جائے اور تقریبا ہر گھر میں ہی رائے جائے اور اس کے کچھ پوزیٹیو اثرات ہوں گے لیکن اس کے نیگیٹیو اثرات اور منفی اثرات مصبت اثرات سے زیادہ ہیں پھر ایک طریقہ اسے عربی میں انہیں کہا طریقہ تحدید دھنکی لگانے کا طریقہ جو ماں بچوں کو ڈراتی ہیں کہ تم نے ایسا کیا تو شام کو تمہارے ابو آئیں گے اور یہ کر دی باپ سے ایسے ڈرائے جاتا ہے جیسے جن سے ڈرائے جاتا ہے اور اس کو ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا گیا کہ باپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا وہ مالے گا تو جو دوستی بے باپ اور بیٹے میں ہونی چاہیے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ڈرائے دیا جاتا ہے اور ساری زندگی بیٹا اپنے باپ کے کریم نہیں جا سکتا درمیان میں ایک رکاوٹ ہائے ہو جاتی ہے وہ ایک آلی جناب بن جاتے ہیں یا ایک تھانے دار کے روح میں بھی آ جاتے ہیں بعض جگہ پر اور باپ کم ہوتا ہے تھانے دار زیادہ ہوتا ہے اور ہر وقت گرا کے رکھنا ہر وقت سزا کے اندر رکھنا یہ بھی ایک طریقہ ہے جسے طریقہ تو جائے جائے تھیٹ کیا جائے بچے کو اسی طرح ایک آخری طریقہ جس کو عربی میں لکھا گیا طریقت المقارنہ یعنی مقارنے کا ایک اسلوب ہے کمپیلیٹیولی بچے کو سکھانا کہ بیٹا تم ایسے کر رہے ہو دیکھو تم پیچھے رہے گئے پڑوسیوں کا بچہ آگے نکل رہا ہے بیٹا تمہاری بین تو تم سے اچھی ہے وہ تو ایسا نہیں کرتی دیکھو وہ آگے نکل گئے اور اس طرح ہر وقت بچے کو مقابلہ کر کے اس کو آگے بڑھنے کی ترقیق دی جاتی اس کے بھی کچھ فوائد ہوں گے لیکن اس سے بھی بچہ احساس کم طریقہ شکار ہونے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے پھر ہر ایک ہی مجھ سے آگے جا رہا ہے میں ہی سب سے پیچھے ہوں تو یہ مختلف طریقے میں نے آپ کے سامنے دور حاضر کے عرض کی ہے جس میں ایک دریکٹ حکم دینے کا طریقہ ہے ایک سزا اور سرزنش کا طریقہ ہے ایک ڈراؤے اور دھمکاوے کا طریقہ ہے اور ایک مقارنے کا اوصل ہوئے کہ ہر وقت مقارنہ ترکے بتایا جائے یہ پانچھے طریقے رائے ہیں بچپن سے شروع ہوتے ہیں اور جب بچہ پندرہ سے بیس سال کی عمر کا ہو جاتا ہے کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنا طریقہ تبدیل کر لیتے ہیں لیکن ایک سٹڈی کے مطابق اکثریت والدین کی ایسی ہے جو بچہ جب پندرہ بیس سال کا ہو جائے اور گوش سنبھال لے اس وقت بھی اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اور بچپن کی وہی روش جاری رہتے ہیں ان کو ڈراتے رہتے ہیں اور ان کا استحضار کرتے رہتے ہیں بیٹا تم کن لوگوں میں بیٹھتے ہو اگر انہی میں بیٹھتے رہے پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی میری بدنامی ہوگی تمہاری ہوگی درانے کا ایک اسلوب جاری رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بچے میں بغاوت جنم لینے لگتی وہ سرکش ہونے لگتا ہے وہ اوپر سے کچھ بھی نہ کہے لیکن اندر سے باپ کو کہتا ہے تو جو مرضی کہتا رہے مجھے تیری کوئی پرواہ یہ رویہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں پنم جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ وہی بیٹا جو کل پیارا تھا کل جسے گودھوے میں تھاتے تھے اب اس میں سرکشی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آت کو لیٹ گھر آتا ہے پھر اس کو دمکیاں لگتی ہے اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ واپ اور بیٹے کا تعلق ٹوٹینے لگتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ ہم کھچے کھچے رہے کچھ تم کھچے کھچے اس کشم کشم میں ٹوٹ گیا رشتہ پیار یہ کھچاؤ اس پیار کے تعلق کو کاٹ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ باپ جس نے قدوہ بننا تھا جس نے رول مانڈل بننا تھا وہ جس کو دیخ کے بچے نے سرات مستقیم پر چلنا تھا وہی خود ایک ویل کی شکل میں اپنے بیٹے کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ اس سے کچھ سیگھنے کے بجائے شاعرائے حیات سے ڈگمدہ کے نیچے اُدھر جاتا ہے بھٹک جاتا ہے ادھر اُدھر کے رسموں پر نکل جاتا ہے اور جب باپ کو ہوش آتی ہے اس وقت پانی سر سے گدر چکا ہوتا یہ میں نے دور حاضر کی سچویشن حرز کی اب آئیے میں حرز کروں کہ میرے اور آپ کے آقا کا تربیت کا انداز کیا تھا تاکہ اگر کسی نے ان پانچ چھ اس اسالیت میں سے کوئی اسلوب اختیار کر رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت کا مطالعہ کریں وہی ہمارے لیے سب سے بڑا رول مارڈل ہیں اس وائے حسنہ تو حیرت کی بات ہے کہ سرکار نے ان بیان کردہ چھے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار نہیں فرمایا کوئی ایک طریقہ بھی ان میں سے اس طرح اختیار نہیں فرمایا جیسے ہمارا معاشرہ اختیار کیا ہو اس میں بگار پیدا ہو جائے میں نے اس موضوع کا جب مطالعہ کیا تو ان سارے طریقوں میں سے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اگر ایک ہے دن میں میں بیان کرنا چاہوں کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیسے معاملہ کیا اس کی تربیت کیسے کی تو اس کو عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں الاحترام والتقدیل اور اردو میں کہنا چاہیں تو عزت نفس اس کی بہار لگنا بچپن سے ہی بچپن سے ہی اسے رگار دینا بچپن سے ہی اسے یہ باور کرانا کہ بیٹا تو میری نظر میں محترم ہے باباکار ہے اور ایسی اٹھان اپنے بچے کی کرنا کہ بچپن سے ہی اس میں اعتماد پیدا ہو جائے ایک سیلف ریسپیکٹ جیسے کہتے ہیں وہ طریقہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے اور اس میں آگے بہت ساری تربیت ساب ایڈنگز آ جائیں گی کہ سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے در آپ بھی درود پڑے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفکر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعترام کا یہ اسلوب دیا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار نے تو یہ فرمایا کہ مَلْمْ يُوَقِّلْ قَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ فِنَّا جس نے ہمارے بڑوں کا عدب نہ کیا اور ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہاں تو شفقت کی بات ہے آپ اعترام کی بات کیسے کریں تو یہاں میں اسے اعترام کی بات نہیں کرنا جو بڑے کا کیا جاتا ہے وہ ریسپیکٹ ہے اور یہ سیلف ریسپیکٹ ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ بچے کا اعترام یہ نہیں کہ والد اس کے اعترام میں کھڑا ہو جائے بچے کے اعترام کا معنی یہ ہے کہ والد اس کو عزت کی نظر سے یوں دیکھے کہ بیٹے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس طرح میرا والد اس کے دل میں دوسرےوں کا مقام ہے کسی طرح اس کے دل میں میرا بھی مقام ہے اس مقام کا اسے احساس دلایا جائے اس میں میں آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس کو صحیح بخاری صحیح حسلم دونوں نے کوٹ کیا متفق علیہ روایت اور اعلیت امام بخاری نے تو کئی ابواد میں اس کو دورایا ریکس دے اس کو کہ سرکار اللہ علیہ وسلم مسجد نبلی میں بیٹھے گئے گرمی کا موسم تھا پیاس کی شندت تھی فَعْتَابِ مَاعِ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ملگایا فَشَرِ بَمِنُ اس کو پیا اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے باقی بچ گیا جس کو سوگرِ رسول اللہ سرکار کا بچا ہوا پانی برکت والا پانی کو بچ گیا اب سارے صحابہ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اور بڑے بڑے صحابہ ایک ارام جریب ان قدر بیٹھے ہو رہے تھے لیکن اس نے اتفاق دیئے تھا کہ کسی صحابی کا صرف دس سال کا نوجوان لڑکا سرکار کے تائیں جانے بیٹھا ہو رہے تھے اور اس کے بعد حضرت صحیب کا سیدھی کے اپر بیٹھے ہو رہے تھے یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت تھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا صرف دس سال کا بچہ ہے سرکار نے شفقت سے اسے پاس بٹھایا ہوا تھا اس سے محبت فرما رہے تھا تو اس سے ایک سبق تو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی محضنوں میں بچوں کو شامل ہی نہیں کرتے کیونکہ ہماری معافل اتنی پرائیویٹ ہو گئی ہیں کہ ان میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بچوں کے سننے کے قابل انہیں ہم نکال دیتے ہیں بیٹا پڑوں کی باتیں ہیں تم نکل جاؤں لیکن میرے آقا کی تربیت یہ ہے کہ بچے تو تم سے حصر لیتے ہیں تمہاری محضن اتنی پرائیویٹ ہونی نہیں چاہیے جس میں بچہ نہ بیٹھ سکے جب تم بیٹھو اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ اور باتیں اتنی پیاری کرو کہ تمہارے بیٹوں کی دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی بچے بیٹھتے تھے سرکار کی محفل میں صحابہ ان کی امیلیاں پگڑ کے ساتھ لاتے تھے تو جب سرکار نے پی لیا اب حضور کا انداز دیکھیں اگر آج کا کوئی شخص ہوتا جو ہمارا رویہ ہے ہمارے گھر میں امان آ جائے اور بچہ بھی کھڑا ہو ہم کہتے ہیں بچے تو نکل جائے تو بعد میں آنا یا پھر اسے شمار نہیں رہا تھے وہ کسی گھنٹی میں نہیں آتا لیکن حضور کا انداز دیکھیں سرکار نے یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو دینا ہو تو شروع کس طرف سے کرنا ہے بولیے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے بائیں طرف سے شروع نہیں کرنا ہے اور الائیمن فالائیمن کا طریقہ ہے کہ پہلے جو سب سے زیادہ قریب ہے اسے دیا جائے پھر اس کے بعد آ گئے اور پھر اس کے بعد آ گئے یہ سنت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اسے پوچھا حَلْ تَعْزَنْ لِي اَنْ عَبْدَهَا بِعْبِي بَكْرِنِ السِّدِّقِ اس سے کہا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے دس سال کے مچے کو حضور سارے نمیوں کے سندار خرما رہے ہیں بیٹے کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ یہ بڑے ہیں میں سیدنا ابوبکر صدیب اپنے غلام ابوبکر سے شروع کروں پہلے اسے دے لوں پھر تم پی لینا میں کہتا ہوں صرف حضور کے اس جملے پہ حقوق انسان اور بچوں کی تربیت پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی سرکار نے اخلاق کا پورا پروٹوکول دے دیا بچوں کی تربیت کا پورا حسلوب دے دیا صرف اسی ایک سوال میں کہ حضور نے بچے کو اس بچپنے سے اس سوال کی جوہ پہلا کے کھڑا کر دی کہ جس طرح میری نظر میں ابوبکر کا مقام ہے عمر کا مقام ہے دیگر صحابہ کا مقام ہے اے بچے تو بھی میری نظر میں محترم ہے تو بھی عمت مسلمہ کا فرد ہے تیرا بھی میں نے کہای کرتا ہوں تو بھی ہمارے شمار میں آتا ہے تو ہمارے شمار سے آؤٹ نہیں ہے سرکار نے اسے پوچھا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے شروع کرتا ہوں نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حیدری آپ جو رہاں اس بچے کا جواب بھی سنیں وہ بھی میری آپ کی محفل کا بیٹھنے والا نہیں تھا وہ سرکار کی محفل کا بیٹھنے والا تھا وہ حضور کی نظر کا تربیت یافتا تھا وہ صحابہ کی تربیت والا تھا اس کا جواب بخاری میں بھی محفوظ ہے مسلم میں بھی محفوظ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ کہنے لگا لا اوصر بے نصیبی من کا احادن یا رسول اللہ اگر جوٹا کسی آرد کا ہوتا اور وہ مجھ سے کہتا میں اجازت دے دیتا آج تو میرا نصیب جانا ہے مجھے رسول اللہ کا جوٹا ملنے والا آج ہی تو میرا مقدر کی محرات ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا جوٹا مجھے یہ برکت والا پانی ملنے والا ہے یا رسول اللہ میں اپنا حصہ کسی کو نہیں دے سکتا لا اوصر بے نصیبی من کا احادن اوصر کا مطلب ہے ترجیح دے نا اور کسی بات پہ تو ترجیح دے دیتا لیکن اس برکت والے پانی پہ میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا حق میرا بنتا حدیث کے لفظہ سرکار نے ایک نظر بڑوں کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا فرمایا یہ تو اس بچے کا حق ہے اس لیے محمد عربی کسی کا حق مارنے نہیں آیا یہ تو حق دینے آیا ہے میں اسی بچے سے شروع کروں گا پھر سرکار نے وہ پانی اسے دے دی ہے اس نے پیا اور پھر باقیوں نے پیا اسے ایک حدیث سے کیا پتا چلا کہ سرکار نے اس بچے کو یہ میسیج کنوے کیا اور اس کے راستے ہم سب کو یہ میسیج کنوے کیا کہ بیٹا تمہارا تمہارے شمار میں آنا چاہیے اس کو بچپن سے ہی ریلاج سے احترام سے وقار کی نظر سے دیکھو تو اس میں ایک ایسا سیلس کانسیڈنس پیدا ہوگا ایک ایسا اعتمار پیدا ہوگا کہ وہ جون جون بڑا ہوتا جائے اس میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے وہ احساس کندری کا شکار نہیں ہوگا اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایک طریقہ ہم ابنا لیں صرف ایک یہی طریقہ کہ اپنے بچوں کو اعتماد دے دیں ان کو کانفیڈنس دے دیں ان کو اپنے شمار میں لے آئیں ان کو اپنی محافظ کی اندر بھی حدب کی نظر سے دیکھیں حدب اور احترام سے براد یہ ہے کہ ان کو یہ باور کرائیں کہ تم ہماری نظر میں عزت والے ہو بکار والے ہو ہم دوں پہ اپنی امیدیں پارے ہو گئے ہیں تو ان میں ایک اعتماد پیدا ہوتا چلا جائے اب اس پہ ایک اور حدیث سنیں بریانکہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائے اسلام ہے چالیس سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہو گیا اور یہ آیت ناظر ہوئی وَاَنْذِرْ عَشِیرَةَكَلْ اَقْرَبِي کہ یا رسول اللہ باقیوں کو بعد میں حکم دیجئے پہلے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ہم دین کی دعوت کا آغاز بھی گھر سے کئی کنار دور جا کے شروع کرتے ہیں اور اپنے گھر کو دین کی عباد ہی رہی نہ دیتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے خیروکم خیروکم لے اہلین وَاَنَا خیروکم لے اہلین فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو باہر والوں کے لیے بعد میں اچھا ہو گھر والوں کے لیے پہلے اچھا ہو گھر سے آغاز کرو لیکی کا اللہ نے فرمایا بھلاو سب ابو لہب آگئے ابو جہل آگیا جتنے بھی حضور کے قبیلِ قریش والے تھے خاندان والے تھے سارے ہی آگئے حضرتِ ابو طالب بھی موجود سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اور پہلا خطبہ اسلام کا ارشاد فرمایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طویل گفتگو کی اور فرمایا یا ایوہ الناس انی نظیرن بین ایڈیکم من علام شدید فرمایا میں تمہیں اس علام شدید اس اللہ کی بارکا سے گلانے کے لیے آیا وہ رب ہے توحید کا درس دیا اور سارا درس دینے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا مل کے کہہ دیں سل اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا میں یباہی اونی علیہ السلام آج میری اس پہلی دعوت ہے توحید کے بعد کون اسلام کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا کسے اللہ یہ سعادت بخشے گا کون آگے بڑے گا فما قام آہدنا سارے سر نیچے کر لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہوا بڑے بڑے لیڈر اور کمانڈر اور پوریش کے سلطات تھے کسی کو توفیق نہ ہوئی کون کھڑا ہوا فقام تفلون اسمہ علی یقنو عبی طالب ایک بچہ کھڑا ہوا جس کی عمر ایک روایت کے مطابق سات سال ہے ایک روایت کے مطابق نو سال لیکن سات سال والی صحیح ہے اصح روایت ہے سات سال کی عمر ہے سارے بولیں کتنی ہے سات سال آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا آنا ہوں باعشی ہوکا اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ میں اسلام پہ آپ کی بیعت کرتا ہوں سبان اللہ میں آپ کی بیعت اسلام پہ کرتا ہوں مہمانانِ گرامی تشریف لا رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیں وقت تھوڑا حضرت علی نے فرمایا میں بیعت کرتا ہوں اب آپ مجھے یہ کہیں کہ ہماری کوئی محفل سجی ہوئی ہو اور سات سال پان سال کا کوئی بچہ کھڑا ہو کے بات کریں ہم دو سے بولنے نہیں دیتے آپ کہتے ہیں اسے خاموش کر دیتے ہیں یا اسے نکال ہی دیتے ہیں یا ایک طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتا رہے ہم اس کا بولنا شمار میں ہی نہیں لاتے کہ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں اس سے بات میں نے بڑھ لے گی اس سے ان میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا ان کی شخصیت بچپن میں ہی دب کے رہ جاتی ہے میرے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں سرکار نے یہ نہیں کیا کہ خاموشی سے کہا بھائی تم تو گھر کے بندے ہو ٹھہر جاؤ میرے گھر میں رہتے ہو میری تربیت میں ہو میں تو ابو لہب سے بات کر رہا ہوں ابو جہل سے کر رہا ہوں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کر رہا ہوں گیگر سے کر رہا ہوں خاموش نہیں کروایا اور حدیث کے لفظ میں وہ جتنے قریبی لوگ آئے تھے سارے ہسنا شروع ہو گئے کہ یہ بچہ بیعت کرنے میں لئے ہو گئے یہ بیعت کرے گا لیکن میرے آقا کا اندال تربیت دیکھیں سرکار نے فرمایا امدد یدہ کا لے اوباریہ کا علیہ السلام فرمایا تو بچہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتھوکا تیری عمر کتنی ہے اپنا ہاتھ باہر نکال میں سب سے پہلے اسلام میں تیری بیعت لیتا ہوں اور حضرت علی نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور سرکار دوالم نے اس بچے کی بیعت لی اور اسے اسلام میں داخل کیا تو سب سے پہلے خاندان والوں میں سے کس شخص کو دین میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی بولی ہے حضرت علی کو اور عمر کتنی چیز سات سال تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کو اعتماد بچپنے سے دو پھر وہی علی تھے کہ جو سات سال سے جن کو سرکار نے کانفیڈنس دیا اعتماد دیا تربیت کی پھر وہی علی تھے جن کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو رہا تھا پھر وہی تھے جو علیل المومنین پر رہے تھے پھر وہی تھے جن کو سرکار فرما رہے تھے انتا منی بے منزلت حارون اے علیل تُو تیرا وقام ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اللہ تجھے بھی نبی بنا دیتا لیکن اس تربیت کا آغاز بچپنے سے ہوا اعتماد ان کو سرکار نے بچپن میں دے دیا اس لیے ہمیں بھی یہ اسلوب اختیار کرنا پڑا ایک اور ایک اور مثال میعظ کر لیتا کہ بچوں کو اعتماد کیسے دینا ہے سرکار نے کیا سکھایا ایک بچہ جو بعد میں بڑا ہو کہ صحابی بنا تو ان کا نام حضرت ابو رفا العدوی تھا بولیے کیا نام حضرت ابو رفا ابو رفا وہ خود بیان کرتے ہیں اپنا قصہ کہتے ہیں کن تو شاہ بن میں انیس سال کا نوجوان تھا انیس سال تھا اور مجھے پتہ چلا کہ مدینہ پاک میں حضور ایک اسلام کے نبی آئے ہیں اور وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں تو میں نے شوچا کہ میں ان سے پوچھو جو ذہی میں یہ اسلام کیا ہے مجھے پتہ نہیں تھا نیا دین ہے تو طویل سفر کر کے مدینہ پہنچا اور جب پہنچا قانا یختبو علی الممبر اور جمعہ کا دن تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خود پہ جمعہ اتشاعت فرما رہا تھا اور لوگ سارے بیٹھ کے سن رہے تھے اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سبر نہ ہوا نہ مجھے عذاب بتاتے حضور کی مجلس کے عذاب کیا ہیں تو میں نے وئین پیچھے کھڑا کھڑا ہو کے آواز لگا دی حضور خطبہ دے رہے تھے میں نے کہا یا محمد عدب سے نام نا لیابیم سلمان تو دے یا محمد اے محمد جھتو کا شاب بن غریبا میں کس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ایک شاہ ایک نوجوان ہوتا جنبی ہوں جا علیہ السحر عن دین ہی وہ نوجوان آیا تاکہ آپ سے اپنے دین کے بارے میں پوچھے لا یدری ما دینو وہ نہیں جائیتا کہ دین کیا ہے سرکار خطبہ دے رہے تھے وہ خود کہتے ہیں سرکار نے خطبہ چھوڑ کے ایک دفعہ میری طرف غور سے دیکھا اور میرے چہرے سے دیکھ لیا کہ یہ سنجید کی سے کہہ رہا ہے یہ ان کے لفظ ہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ مزاق نہیں کرنا یہ سنجید کی سے کہہ رہا ہے آج ہمارا اسلوب یہ ہے کہ اگر کوئی دین کی بات پوچھے وہ بھئی تمہیں تمیز نہیں ہیں خطبے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹس جاؤ بعد میں بات کرنا ہم یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں سید الانبیاء جمعہ کا خطبہ اور سوال کر رہا ہے آپ توقع کریں کہ سرکار نے کیا کیا ہویا وہ خود کہتے ہیں فَنَازَلَ مِنْ عَلَ الْمِمْبَرِ سرکار ممبر سے نیچے اُتر آئے فَتَقَدْمَا فِنْنَا سَ لوگوں کی صفوں کو چیلتے ہونے آگے چلے گئے اور میرے قریب آئے فَقَالَ اے تُونی بِقُرْسِيَن سرکار نے فرمایا کرسی دے کے آؤ کیا لے گئے آؤ کرسی لاؤ خطبہ جمعہ کا چھوڑ کر ہزاروں کا مجمع چھوڑ کر ایک چھوٹا سا نوجوان جو دین کا پوچھنے آیا تھا میرے پیارے اور کریم واقع خطبہ چھوڑ کر لوگوں کو چھوڑ کر کرسی منگوا کے سامنے اسے بٹھا کے بیٹھ گئے فَرْمَایَا فَآخَذَ يُعَلِّمُنِي بِسَوْتِن مُرْتَفِن حضور پوچھی آواز میں مجھے دین سکھانا شروع کر دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور مجھے دین سکھانا شروع کر دیا اور دین سکھاتے رہے سکھاتے رہے پھر مجھ سے پوچھا حل فہم تھا کیا آپ سمجھ آگئی ہے فہم تو یا رسول یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں پھر میرے لئے دعا فرمائی سُمَّ عَادَ إِلَى الْمِمْبَرِيْنِ یک ملا خطبتہ ہو اور مجھے دین کا پیغام دے کے پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اپنا خطبہ مکمل کر کے نماز بڑھا دی یہ انداز تربیت کے ہر نوجوان کو اہمیت دی جائے ہر چھوٹے کو امت کا مستقبل سنگا جائے اور اس کے ساتھ ایسا فلوق نہ کیا جائے کہ اس کی شخصیت دب کے لے جائے وہ احساس کنتری کا شکار ہو جائے آئیں ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ فلوق کرنا شروع کرتے ہیں ان کو دین ایسے سکھائیں کہ ان میں سے ہر شخص ہمارے لئے اہم ہو جائے اب کیونکہ آخری چند لبہات ہیں میں اپنی گفتگو طویل ہے یہ ایک نشست میں فورا بیان نہیں ہو سکتا لیکن چند اہم باتیں آخر میں میں گزالش کر دیتا ہوں ایک اور نوجوان ہے وہ بیان کرتے ہیں کنت و شاپن جلے دن ہے صحابی کہتے ہیں میں بڑا تکڑا نوجوان تھا جلے دن کا منہ سخت تکڑا موسیقی